احمد شہد وارن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سے خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں گیا تو جلدی سے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آپ کی کتنی بھی مشکل پریشانی دکھ تکلیف ہو تو آپ کی بہن آپ کی ریزت خارہ بھی کر سکے اور آپ کی مدد بھی کر سکے میرے سے جہاں تک ہو سکا میں اپنے پیارے بہن بھائیوں کی مدد ہیلپ اور جتنی مجھ سے ہو سکے میں اپنے بھائیوں کی بہنوں کی ضرور ان کے لئے پڑھائی بھی کروں گی اور ان کی مدد بھی کروں گی آج کے سب سے پیاری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی مسلمان بھائی کو دنیاوی تکلیف سے رہائی دے تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی مصیبت دور فرما دیتے ہیں کہ جو لوگ قیامت میں حصہ اپنا رکھنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تکلیف پریشانی ہو ہو سکتا ہے اللہ پاک کوئی آپ کی عادت نہ پسند آئے تو اللہ پاک جنسہ ہے آپ کو سزا دے سکتے ہیں تو اس کی معافی کے لئے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے تو یہ ضرور آپ کی ایک اس کی پریشانی جو تکلیف ہو تو آپ جنسہ ہے اس کو منع کر سکتے ہو اس کی ختم کر سکتے ہو کسی بھی طرح ہیلپ کر سکتے ہو مدد کر سکتے ہو اگر کافر مسلمان ہو جائے تو پچھلے روزوں کی قضاء کرنا ضروری نہیں ہے یہ رمضان کے بارے میں تھوڑی سی مجھے اچھ لے گی کہ آپ کو میں بتاؤں مسافر کو سفر میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے البتہ اگر رکھ لے تو گناہ نہیں ہے رمضان میں روزے سے بچنے کے لئے سفر کرنا مکرو ہے جس پر خود اپنے قضاء روزے بھاگی ہوں وہ اپنے مرحوم والدین کی طرف سے روزے نہیں رکھ سکتا اگر رمضان کا قضاء روزہ نماز زہر کے بعد توڑ دیا جائے تو یہ جائز نہیں ہے اور کفارہ دینا ضروری ہوگا آج کی سب سے پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں عمل اور وظیفہ ساتھ ساتھ اگر کسی کو طلب کرنا ہو لیکن وہ ناراض ہو اور آپ چاہتے ہو کہ وہ خود خاضر ہو جائے آپ کی مخبت چاہت میں وہ اتنا بے چین ہو جائے تو یہ عمل ضرور کریں اگر آپ کو میاں بیوی کا مسئلہ یا کوئی پریشانی ہے یا ہسپنڈ فائف کا کوئی بھی مسئلہ ہے ناراض کی ہے یا وہ آپ کو مارتے ہیں گصہ کرتے ہیں آپ یہ بات نہیں سنتے بات نہیں مانتے تو یہ وظیفہ ضرور کریں اگر آپ کے پیارے آپ کے گھر والے آپ کے شادی کیلئے نہیں مانتے اگر رشتہ ہے تو رشتوں کی بندیش ہے کسی نے بندیش کروا دی ہے تو یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی پریشانی ہو ختم ہو جائے گا بہت پیارا وظیفہ ہے عمل بھی ہے اور وظیفہ بھی ہے وظیفہ یا مغنی اگر کوئی پیارا جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہو یا حاضر کرنا چاہتے ہو یا آپ چاہتے ہو کہ وہ آپ کے پاس آ جائے یا آپ چاہتے ہو کہ جلدی سے جلد آپ کی محبت چاہت میں طلب کرنے والا اگر اپنے مطلوب کو اپنا فرما بردار اور تابع بنانا چاہتا ہے تو وہ یہ عمل ہے کیونکہ میرے نظرین یہ جو ناراضگی گصہ کرنا یہ سب چیزیں شیطان کی طرف سے ہیں اللہ پاک کی ذات تو چاہتی نہیں کہ کوئی کسی سے کوئی پیارا اس کا ناراض اور اٹھے یا کوئی گلہ گصہ کرے تو یہ عمل جو ہے کریں انشاءاللہ اس وقت کا جتنا بھی مسئلہ ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا آپ نے گیارہ آج میں آپ کو عمل جو ہے وہ گیارہ گیارہ کا بتاؤں گی گیارہ مرتبہ دروشی گیارہ کالی مرچے بڑی بڑی کالی مرچے اگر گیارہ جو کالی مرچے آپ لیتے ہیں وہ بہت سخت ہیں اور وہ سوئی میں نہیں مطلب کہ پور سکتی اگر آپ سوئی میں پرونے ہیں تو وہ نہیں پور سکتی تو پھر آپ ان کو پانی میں مطلب کہ ڈپ کر کے تو ان کو نرم کر لیں ارکی کلاب میں بھی آپ نرم کر سکتے ہیں پانی میں بھی نرم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے گیارہ لینے ایک بڑی مطلب کہ سوئی ہوتی ہے نا تو وہ لے لیں اگر ایک دم ساری ایک سوئی میں پور جاتی ہیں تو آپ پرولیں اگر نہیں تو پھر دو دو تین تین کر کے جو گیارہ جو ہیں وہ آپ پرولیں ایک جو مہم باتی ہے آپ لیں ٹھیک ہے اب آپ نے جو پڑھائی کرنی ہے کالی مرچوں پر ٹھیک ہے اگر آپ مہم باتی نہیں جلا سکتے تو آپ کو دیا چراغ ایسی چیز لے سکتے ہیں اگر وہ بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے تو آپ جو ہیں وہ چولے کے اوپر بھی رکھ کے جلا سکتے ہیں اگر کالی مرچیں جو ہے سوئی میں نہیں پورتی ٹھیک ہے جلانا اس کو بہت ضروری ہے لیکن سوئی کے لیے ایک ایک جلانا آسانی ہو جائے گی یا زیادہ ساری پور جائیں تب کٹھی جلانا آسانی ہو جائے گی تو اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو روئی لیں روئی کے اندر گیارہ کالی مرچ سے رکھ کے خوشک ہوئی بھی سوئی بھی اگر وہ سوئی سے سوئی ان کے اندر انٹر نہیں ہوتی وہ موٹی جو ہیں وہ سوئی لگتی ہے تو پھر وہ ٹوڑ جاتی ہے لیکن میں نے تو الحمدلیلہ پوری کوشش کروں گی آپ میسینجر پہ جوائن کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کی وہاں پر بھی بھرپور مدد انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور کروں گی چند دنوں میں شادی آکے اگر آپ چاہتے ہو پسند کی شادی آپ کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی آپ کی تہہ ہو جائے گی صرف یہ والا عمل کریں اگر آپ ہز بھی منشاہ اگر آپ کی چاہت ہے کہیں اگر پسند ہے تب بھی تمام رکاب کے گھر والے آپ کے مانتے نہیں صرف پانچ منٹ لگتے ہیں اس وظیفے میں تو یہ کریں مطلوب کو طلب کرنے والا یہ عمل آپ یہ والا بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ اس سے واضح آپ کو فرق محسوس ہوتا ہے اگر آپ کے ہز بڑ وائف کا مسئلہ ہے تو پھر یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ اس سے بھی واضح فرق اب آپ نے عمل کرنا کب ہے عمل زبال کے بعد یعنی بارہ بجے سے ایک کے درمیان بارہ بجے جائیں اس کے بعد ایک اور بارہ کے درمیان یہ عمل کرنا ہے دن کٹائیں اگر یہ نہیں کر سکتے پھر آپ فجر اور جیسے چھے اور ساتھ کی درمیان اگر تب بھی عمل نہیں کر سکتے رات کو گیارہ سے بارہ کے درمیان یہ عمل کریں ٹھیک ہے عمل میں کپڑے جو ان سے پاک صاف ہوں خوشبو لگا کہ یہ عمل کریں اور تو کلے کامل کر کے تصور میں لا کے اپنے پیارے کو پھر یہ عمل کریں رشتوں کی بندیش کا مسئلہ ہے تو پھر تو کلے رب کر کے یہ عمل کریں اگر کسی اپنے پیارے کو مطلب جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ کی بات ہو رہی ہے اس کو پانا چاہتے ہیں تو پھر یہ عمل کریں اب آپ نے ایک ہی دن کا عمل ہے تو آپ نے پڑھائی کرنی ہے کالی مرچوں کے اوپر پڑھائی جو میں اب آپ کو وصیفہ یا عمل جو طریقہ ہے وہ بتانے لگی ہوں پلیس بلکل ویسے ہی کیجئے گا سورہ اخلاق یعنی کل ہو اللہ احد یہ پوری پڑھنی ہے آپ نے ٹھیک ہے یہ سورہ مبارک آپ نے کم اس کم تین سو بتیس مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے تین سو اب اول آخر دھوشیو کے ساتھ آپ پڑھیں گے پڑھنے کے بعد آپ نے مرچوں پہ دم کر کے اس کو جلا دینا ایک دن کا عمل اور اتنا طاقتور کبھی آپ کو یہ سیلیں نہیں بتایا ہوگا یہ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حال وقت مقرر میں نے آپ کو بتا دیا دن کوئی سب نہیں صرف منگل کا دن نہ ہو ٹھیک ہے اپنے خیال دکیئے دواؤں میں دکیئے اللہ حافظ